اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے جنوں شایاتین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا اور وہ سب حضرت سلمان علیہ السلام کے تابعہ فرمان تھے ان کے پاس ایک ایسی انگوٹی تھی جس پر اسم آزم کندہ تھا جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان اور ہیوان چرند پرین جن اور پری سب ان کے پاس کھچے چلے آتے تھے جب حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ کا ذائع حاجت کے لئے باہر کے اور اپنی انگوٹی ایک لونڈی کے حوالے کر کے ان کے جاتے ہی دیواؤں کے ملک کا بادشاہ حمود لیز کسی طرح وہاں آ گیا اس نے لونڈی سے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹی حاصل کی اور تخت سلمانی پر جا پیٹھا اسی انگوٹی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا چنانچہ انگوٹی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام سے سب کو چھن گیا اور وہ امگوٹی دوبارہ پانے کے لئے جنگل کی طرف نکل گئے چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پہ پہنچے آپ بہت بھوکے پیاسے تھے آپ نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا کون ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے میرا شوال گھر سے باہر ہے عورت نے کہا اس کی غیر موجودگی میں میں غیر محرم کو کی دعوت نہیں کر سکتی البتہ میرے باغ میں چلے جب میرا شوال واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی حضرت سلمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناک نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرہ دینے لگا اس خات ان کا شوال باغ میں آیا تو یہ منزد دیکھ کر پریشان ہو گیا اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے بیوی نے بتایا یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے حضرت سلمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناک وہاں سے ہٹ گیا عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی جو آپ نے قبول کر لی آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور تین روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے ادھر آپ کے تخت پر حمود لیس کا پستہ جو جنات میں سے تھا وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا ہمشکل بن کر تخت پر بیٹا تھا مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام نہیں ہیں چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ حمود لیس کو تورید پڑھ کر سنانے کے لئے کہا حمود لیس تورید نہ پڑھ سکا جس پر اور لوگوں نے تورید پڑھنا شروع کر دی حمود لیس گھبرا گیا وہ قلام علیہ سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراں غائب ہو گیا اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریاں میں پھینک دی جسے ایک مچھلی نگل گئی حضرت سلمان علیہ السلام ایک روز دریاں پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگ رہے قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لئے خرید دی اور گھر آ کر اپنی بیوی کو دے دی بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آشام پکا لینا آپ کو بالکل معنوم لا تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برامت ہوئی بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراں پہچان کر انگلی میں پہن لیا انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سنجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام کو لوگوں کی دعوت کرنے کا خیال آیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تمام مخلوقِ الٰہی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلمان مخلوق کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں تم تو میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے حضرت سلمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی اے پروردگاہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے اس سے میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ان کے اسرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کر کے انہیں اجازت ادا کرتی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک بہت وسیع و عریض جنگل میں مخلوقِ خدا کی دعوت کا احتمام کیا انہوں نے جنات کو اس جنگل صاف کرنے اور وہاں صاف و شفاق دریاں بچھانے اور مشرق سے مغرب تک کی تمام اشیاء خردنی لاکر جمع کرنے کا حکم دیا آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ فرش زمین کو اٹھا کے فضا میں مولک کر دے تاکہ سارے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق اس دعوت خاص کا نظارہ کر سکے آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور نہایت وسیع سات لاکھ دیگوں پر مشتمل کھانا پکایا گیا کھانا پک کر دعوت کے لئے تیار ہو گیا تو ایک مشلی نے آ کر حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا حضرت مجھے بھی آج حکم ہوا ہے آپ کی دعوت کھاؤں اس لئے مجھا کھانا کھلائیے یہ سب کھانا اسی دعوت کے لئے ہے اگر تو صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پڑھ لے اور جو کچھ تیار ہے اس سے کھانا شروع کر دے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا آپ کی اجازت ملتے ہی مشلی نے کھانا شروع کر دیا اور جتنا بھی کھانا تیار تھا تمام کھا گئی پھر بولی یا حضرت ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا اے مشلی تم تو تمام مخلوقات کا کھانا اکیلے کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا حضرت سلمان علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا یہ تو میرا صرف ایک ہی نوالہ تھا حضرت مشلی نے جواباں کہا میں تو روزانہ ایسے تین نوالے کھاتی ہوں پھر مشلی نے شکوا کیا حضرت اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سمان نہیں تھا تو آپ نے تمام مخلوقات خدا کی دعوت کرنے کا اعلان کیوں کیا یہ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام فوراں اللہ کی حضور جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ تمام مخلوقات کی دعوت کرنے کی ان کی عارض و محض خواب تھی کیونکہ تمام مخلوق کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے اللہ کی حضور جھک گئے موسیقی